جی ایک دفعہ پھر آپ کو شانزے ویلاؤگز میں خوش شامدید اور جناب ہمارا جو ٹور اسلامباد سے شروع ہوا تھا اپنے اختتامی مرحائل کی طرف اور جناب ہم سوات موٹروے کو ایگزٹ کر رہے ہیں کرنل شیر خان انٹرچینج سے اور پھر جناب ہم پشاور موٹروے پہ اپنا سفر کریں گے اور اس کے بعد جناب اسلامباد پہنچیں گے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جاتے ہوئے کہ میں آپ کو انشاءاللہ ڈیٹیلز بتاؤں گی کہ کتنا ہمارا فیول لگا کیا معاملات ہوئے کہ میرا یہ ویلاغ بنانے کا بیسیک ایک پرپز یہ تھا کہ آپ کو ایک سکر میں یہ ٹور پلازہ دیں گے مین ویل آپ بات کریں جی تو جیسا کہ یہ ویلاغ بنانے کا بیسیک پرپز یہ تھا کہ جب ہم سوات کے لیے نکلے تھے تو میں نے بہت سرچ کیا یوٹیوب وغیرہ پہ مجھے پراپر گائیڈ لائن نہیں ملی کہ ہم نے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے سفر کیسا ہوگا رستے کیسے ہوں گے ساروں نے دریاؤں کی ندی نالوں کی تو فوٹو لگایا تھے بیسیک جو انفو ہے وہ کسی نے شیئر نہیں کیوئی تھی تو میں نے یہ بلکل تیہ کیا ہوا تھا کہ جب ہم جائیں گے تو پراپر میں گائیڈ کروں گی تاکہ جو بھی نیا کوئی آنے والا ہو تو اس کو کوئی بھی پرابلم نہ ہو تو یہ ویلاغ انٹرٹینمنٹ میں سے زیادہ آپ کے لیے انفرمیشن کے حوالے سے وہ امپارٹنٹ ہوگا یہ ہم جناب مڑے ہیں اسلام بات کی طرف اور ویسے ایک بات بتاؤں کہ بندہ جب تھکا ہارا گھر کی جانے واپس آتا ہے تو جو خوشی ہوتی ہے اس کا کئی پنجابی میں کہتے ہیں مولی نہیں ہے تو یقین جانے لفظ اسلام بات دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ ابھی ہم اس کو کہتے ہیں یہ چکدرہ کہتے ہوتی ہیں لکھا کرنے شیر خان ٹول پلازہ ہے یہاں سے ہم اسلام بات کے لیے جائیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ بھی کرتے ہیں پہلے میں یہ ٹکٹ لے لوں ٹول پلازہ کے لیے جی تو سب سے پہلے بات اگر ہم کریں فیول کی تو ہماری جو گاڑی تھی وہ تھوزنٹ سی سی تھی اور ہم نے اس میں جو ٹریول کیا ہے میں کلومیٹرز میں اگزیکٹ آپ کو نہیں بتا پوں گی اتنا میں نے نوٹ نہیں کیا لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام بات اسلام بات سے سوات موٹر وے سوات سے ہم لوگ تھوڑا سا غلط بھی بلکے ہو گئے تھے کہ سیٹی کے بائی پاس دینے کی سیٹی کے اندر سے ہو کے فیضا گارڈ وغیرہ وہ پار وغیرہ سارا کر کے رش والے ایریا سے پھر ہم لوگ گئے مینگورا مینگورا سے دو سڑکے ہیں ایک جاتی ہے مالم جببہ کو اور دوسری کالام کو جاتی ہے ہم مالم جببہ گئے ہیں فرسٹ نائٹ ہمارا سٹے مالم جببہ میں تھا رماسہ میں اچھا میں آپ کو ہٹل ریٹ بھی بتاتی ہوں پہلے آپ کو فیول کا بتا دوں اور بتاؤں گے کتنا ہم نے سفر کیا مالم جببہ ہم ٹاپ جو پوائنٹ ہے ان کا چیئر لیف وہاں تک گئے ہیں اچھا اس کے بعد ہم لوگ نیچے کوئی چشمہ پوائنٹ ہے اس پہ بھی گئے ہیں وہاں پر بلکل گاڑی جو ہے لوگ گئر میں چل رہی تھی اور آپ کو اندازہ ہے کہ لوگ گئر میں فیول کا کتنا خرچہ ہوتا ہے اچھا اس کے بعد ہم مالم جببہ سے واپس آئے ہیں کالام گئے ہیں کالام تین گھنٹے کی رائیو تھی وہ اور اس پہ جو فیول لگا واپس ہم اب اسلام باہد آ رہے ہیں اور میکسیمم فیول آپ کا ایوری رکھیں گے پاندرہ ہزار تیرہ سے پاندرہ اگر گاڑی آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی گاڑی پہ کہ انجن پار اس کی کیا ہے اس کی کنڈیشن کیسی ہے لیکن ڈیپینڈ سی سی کا ایوریج فیول یہ ہے آپ باقی بات رہے گی رستوں کی رستے جناب بہترین ہے جو پشاور والا موٹر وے ہے جو چکدرے سے ہم لوگ سوابی ریٹارن ہو جاتے ہیں بہترین دستا کارپیٹڈ روڈ ہے جی بلکل آچہ مالم جببہ والی روڈ بہترین ہے موڑ ہیں کچھ تھوڑی سی چڑھائی بھی ہے لیکن ٹھیک چلا لیتا ہے ڈرائیور اگر ٹھیک ہو تو کوئی اتنا پرابلم نہیں ہوتی بلکل ساف ہیشے کی طرح سڑک ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آچہ اس کے بعد آپ کو تھوڑا ایک گائیڈ کر دوں مالم جببہ میں جا کے دیکھنے والی چیزیں چیئر لیفٹ ہے زیپ لائن وغیرہ ہے اوپر ان کا ایک گرین ویلی ہے یکین جانے سارا مالم جببہ ہی گرین ہے تو گرین ویلی اور وہ ڈیسیو آپ کو کرتے ہیں کہ چار ہزار پر ہم آپ سے لیں گے مالم جببہ مین جہاں ہوتیل وغیرہ ہے اس سے اوپر آپ کو راہ دیتے ہیں کہ آپ کی گاڑی نہیں جائے گی تو وہ فور تھاؤزنڈ مانگتے ہیں اس میں آپ کو گرین ویلی لے جاتے ہیں اور چیئر لیفٹ لے جاتے ہیں اور نیچے چشمہ پوائنٹ وہ بھی میں آپ کو شوہل سناتے ہیں وہ جو چشمہ پوائنٹ ہے وہ ایک لنک روڈ ہے ٹوٹی پھوٹی لنک روڈ ہے میں ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کوئی اس میں اٹریکشن والی بات نہیں کلام میں ویسے جھرنے ویسے ندی نالے سینکڑوں کے حساب سے ہیں تو سپیشل میں آپ کو اڈوائز کروں گی کہ آپ کو کوئی کہے کہ چشمہ پوائنٹ جانا ہے تو آپ نے ایک پینی بھی دیکھے نہیں جانا بلکہ میں کہتے ہیں نفت میں بھی لے کے جائے تو آپ نے نہیں جانا کوئی ایسی خاصی وہاں پر دیکھنے والی نہیں ہے بات آگی کلام کی کلام کی روڈ بھی بہت بہترین ہے اچھا کلام اور مالم جببہ کی ویدر میں بڑا فرق ہے مالم جببہ کا ویدر بڑا پلیزنٹ تھا کلام میں آپ جب ٹریول کرتے ہیں تو یہ دریاہ سواد یہ آپ کے ساتھ سال چلتا ہے بیرین روڈ پہ تین چار پوائنٹس بھی ہیں جہاں پہ کوئی ریس فرنٹ ٹائپ میں ہیں آپ دریاہ کی موجوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جب روڈ بہترین ہے کلام کی بھی لیکن جب چم گھڑی آپ پہنچنے ہیں وہاں سے ایک پہ جاتا ہے بہت خراب ہے روڈ کا ٹوٹی وی روڈ ہے سفر پانسو میٹر غالبن ہوگی یا اس سے بھی کام ہے تین سو میٹر ہوگی لیکن اترتے ہوئے تو آپ کو اتنا فیل نہیں ہوگا واپسی پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو جب تک ایکسپرٹ ڈرائیور نہ ہو آپ نے یہ رسک نہیں لینا اس روڈ پہ جانے کا پھر چم گھڑی کے بعد آگے مختلف روڈ ٹھیک بھی ہوگی پھر کچھ ٹائٹ ٹوٹا پوٹا ہوگا تو تین چار پوائنٹس ایسے آئیں گے میں گاڑی لے گئی تھی تھاوزن سی سی ایمری گاڑی لیکن چلی گئی تھی اچھا کلام میں ہم نے سٹیجو کیا فاران ہوتیل میں کیا بہت خوبصورت ہوتیل کا ویو تھا کہ آپ اپنی ونڈو کھولتے ہیں تو آپ کو سامنے دریاء نظر آتا ہے بلکنی میں سے آپ کو دریاء نظر آتا ہے ریٹس بھی پڑے نارمل تھے ان کے ہم نے تو سیون تھاوزن روپیز اس میں دیئے تھے اور بھی ہمیں ایکسپیئنس نہیں تھا کام کرتے تو اور بھی کام مشاہد ہو جاتا رومز اتنے اچھے نہیں تھے لیکن گزارہ کرنے والی بات اگر دیکھیں جائے دوسرا آپ جب بھی ہوتیل لیں تو آپ کو ایک گائیڈ کر دوں کہ ان سے پوچھ لیں کہ پانی ہمیں ٹوئنٹی فور سیون گرم ملنا چاہیے جو کہتے ہیں صبح آٹھ سے دس تک ملے گا بلکل پانی پھر گرم نہیں ہوتا دو بوندے گرم پانی کے آئیں گی پھر چھنڈا پانی ہوگا تو پانی کی پہلے آپ ان سے پوچھ لیں آچھا اب مالم جببہ میں ہم نے سٹے کیا رماسہ میں ہاؤسپیٹیلٹی وائز فیسلٹیز وائز صفائیز وائز بہت زبردہ سوٹیل تھا ریزنیبل ریڈ سے ہمیں کسی ریفرنس سے گئے تھے ہمیں بھی آلماس سیون تھاؤزن فائف انڈڈ میں انہ دیا اور اس میں آپ کو بریک فاسٹ کمپلیمنٹری تھا اور بڑا اچھا ان کا بریک فاسٹ تھا ایک اور بات آپ کو جو گائیڈ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ٹریول کرتے ہو تو کھانے پینے کے معاملات ہوتے ہیں آپ جس روڈیل میں رہ رہے ہو اس کے ریشورنٹ کو نہ یوز کرے گی یا روم سروس کو یوز نہ کریں تو بہتر ہے مہنگی ہوتی ہے ان کی چیزیں لیکن باہر بھی جب آپ کسی ڈھابے وغیرہ سے بھی کریں تو پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ چیز ان کے پاس آویلیبل بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کہہ دیتے ہیں بعد میں ان کے پاس ہوتا نہیں اور سب سے بڑا پرابلم جو ہم نے فیس کیا وہ پورے سوار ڈسٹرک میں ہمیں کام کی چائے کہیں بھی نہیں ملیں میں بائی پروفیشن وکیل ہوں اور ہم وکیلوں کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے رگے کاٹی جائیں تو اس میں لہو کم اور چائے زیادہ نکلے گی ہم تو یہ کہتے ہیں جی اج کیس آر گیا چاہ مانگا ہو اوہو بلے بلے کیس جت گیاں چاہ مانگا ہو بیس چنگی ہو گئی چاہ مانگا ہو بیس چنگی کیوں نہیں ہی چاہ مانگا ہو آج اڑتال ہو گی چلو پھر چاہ مانگا ہو ایک تیز اور بھی ہے کہ پتھان مطلب چائے بہت اچھی بناتے ہیں نہیں نہیں کشاب نہیں چائے نہیں 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 چائے چائے بلکل نہیں میں چائے کے بارے میں تو میں آپ کو کہوں گی کہ جو ٹی لور ہیں وہ جا کے مایوس ہوں گے کہ وہاں پر چائے اچھی نہیں ملتی باقی اچھا ہاں ٹول پلازے بھی آپ کو میں بتا دوں ٹوٹل آپ جو جاتے ہو کلام اور یہ مالم جب آپ میری اسلام بات سے لے کے ٹوٹل آپ کا تین سو دس روپے ایک سائٹ کے اور تین سو دس روپے ہی دوسری سائٹ کے آپ کے ہوں گے فیول کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا روڈ کی کنڈیشن کا بھی بتا دیا اور میرے خیال میں کہ یہ ویلوگ آپ دیکھیں گے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے اور آپ کی اپریشیشن کا ایک ذریعہ یہ بھی ہوگا کہ آپ میڈم شانزہ کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تھوڑا سی ان کو انکریجمنٹ ملے گی اور کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں آپ کو مزید اچھی اچھی ویڈیوز مل سکیں فرمیٹیو بھی ہوں تاکہ آپ کسی بھی جگہ جائے تو آپ کے پاس بیسک ڈیٹا پیلے سے موجود ہو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ